کتنے ہیں پوچھا گیا مولا سے بتائیے مولا کہ خدا نے اولاد آدم کو زیادہ بنایا یا فرشتگان کو زیادہ بنایا امام فرماتے ہیں قسم با خدا پروردگاہ نے فرشتوں کو اتنا بنایا ہے کہ زمین پر تراب کے کتنے ذرات ہیں اتنے آسمان کے فرشتے ہیں آسمانوں پر کوئی جگہ خالی نہیں مگر فرشتے وہاں موجود ہیں آسمانوں کے فرشتے الگ ہیں زمین کے فرشتے الگ ہیں امام فرماتے ہیں کوئی شجر کوئی مدر ایسا نہیں یا فرشتے موجود نہ ہو اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کی خلقت اور اس میں پروردگار کا یہ اعلان کہ فرشتے خدا کی ہم بیان کرنے والے خدا کی تسبیح بیان کرنے والے یہ تمام کے تمام اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو مومنوں کو تقویت دی جا رہی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو اگر سنو تو چاروں طرف سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے کہ چاروں طرف فرشتے موجود سلوات پڑے محمد والے محمد اور کیسے فرشتے یؤمنونہ بہی جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں ان کی تسبیح رب کی حمد ان کا ایمان تینوں باتیں بیان کرنے کے بعد چوتھا کام فرشتے کرتے کیا ہیں یہ صرف تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کرتے ہیں اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں یستغفرون اللہ سے مغفرت مانتے لِلَّذِينَ آمَنُوا کس کے لئے مومنوں کے لئے یہ ملجس مغفرت ترہیم ملجس چہلنگ کیا ہے عیسالِ سوا آپ اس مومن کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں سارے فرشتگان مل کر ہر مومن کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور چونکہ اس آیت کو ولایت کی آیتوں میں شمار کیا گیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لئے لِلَّذِينَ آمَنُوا یعنی کہ ولایتِ علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام کا یقین رکھنے والوں کے لئے فرشتِ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں آپ کسی کے حق میں دعا مانگیں کہ نہ مانگیں مومن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کسی مومن کے حق میں دعا مغفرت کرتے ہیں تو فرشتوں کی صفت میں شریک ہو جاتے ہیں اللہ اکبر غور کیجئے گا ہماری اور آپ کی عجیب کیفیت ہے کہ دعا تو کم کرتے ہیں اور حسد زیادہ کرتے ہیں فرشتوں کا مزاج عجیب ہے کہ دعا ہی دعا کرتے ہیں يَسْتَغْفَرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ الشَّيْءٍ رَحْمَتًا وَعِلْمًا اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اب پروردگار نے فرشتوں کی یہ جو فرشتے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ فی الوقت کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے باب میں اپنا بیان بدل لو گھبرائیے گا نسلوات پڑے محمد وعالی محمد ان کی دعا کے الفاظ ہیں رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ الشَّيْءٍ رَحْمَتًا وَعِلْمًا ان کی دعا کے الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں رب سے ربنا دعا میں کیا کہتے ہیں ربنا دعا کا آغاز ربنا سے ہے ہر دعا کامل دعا اس کی پہچان رب کہہ کر مانگو تو ہر دعا مقبول ہو جاتی ہے انبیاء نے جب بھی خدا سے دعا مانگی تو رب کہہ کر دعا مانگی جیسے گھر میں رہتے ہوئے اگر ماں کو ماں کہہ کر مانگو گے تو مسئلہ جلدی سے سولف ہو جائے گا اسی اور انداز سے مانگو گے تو حساب دینا پڑے گا باپ سے کہو گے تو حساب ہے ماں سے کہو گے تو سواب ہے مسئلہ سولف ہو جائے گا ربنا تو اپنی ماں کو ماں کہہ کر مانگیں یا خدا کو رب کہہ کر مانگیں اسے اللہ کہو رحمان کہو رحیم کہو ہر اچھا نام اس کے لیے ہے مگر پالنے والا کہو تو محبت کا اظہار اس کے لیے ہے کہ پالنے والے تو ہی تو پالنے والا تو نے پالا ہے اگر تو نہ پالتا تو ہم پل نہیں سکتے تھے ربنا وصیعت کل شیئن رحمت و علم اے ہمارے پروردگار ہر شیئ پر تیرا علم اور رحمت پھیلی ہوئی ہے دو چیزوں کا حوالہ ہے ایک کا نام رحمت ایک کا نام علم اپنے علم کی بنیاد پر پروردگار عالم اور اپنی رحمت کی بنیاد پر رحمت کی بنیاد پر رزق اتارتا ہے علم کی بنیاد پر حاجتیں پہچانتا ہیں دونوں حوالے مکمل ہو گئے علم اور رحمت اور تین اب تک صفات مالک کی مکمل ربویت رحمت اور علم اور جب تک پنجتن کے پانچ مکمل نہ ہو جائے تب تک یہ دعا مکمل کیسے ہو گی تو آئیے ابھی آیتیں ختم تو نہیں ہو فخفر چار دعائیں مانگی ہیں پہلی دعا فخفر للذین تابو اے خدا بخش دے کس کو بخش دے تابو اس کو جو توبہ گزار فخفر للذین تابو اسے بخش دے جو توبہ گزار ہو توبہ گزار کون ہے یاد رکھیے روایت اللہ کے حبیب کی اشارت فرماتے ہیں اللہ ومماتا علا خب آل محمد ماتا تائبا ماتا تائبا یاد رکھو جو آل محمد کی محمد پر مر گیا وہ توبہ کی حالت پر مر آئے تو آل محمد کی محمد رہے تو موت توبہ پر ہوتی ہے اور جب موت توبہ پر ہو تو فرشتہ کہتا ہے فخفر للذین تابو اسے بخش دے جو توبہ گزار ہے وطبعو سبیلک اور تیرے راستے کی پیاروی کرنے والا راستہ تیرا کون سا ہے سبیل راستہ تیرا کون سا کہاں راستہ اللہ کا ہے وہ سعودیہ کا راستہ ہے وہ عراق کا راستہ ہے وہ ایران کا راستہ ہے وہ شام کا راستہ ہے یہ ہندوستان کا راستہ ہے خدا کا راستہ خدا کا راستہ ذات علی ابن عبی طالب علیہ السلام یا خدا کا راستہ کیا ہے سبیلِ الٰہی کیا ہے ذاتِ علی ابن عمی طالب علیہ السلام وَتَّبَعُوا سَبِیلَكُ اسے بخش دے جو توبہ گزار ہے اور تیرے سبیل کی پیروی کرنے والا ہے تیرے راستے کی اتبا کرنے والا پروردگار وَقِهِمْ عَزَابَ الْجَهِينَ دعا نمبر ایک فَخْفِر دعا نمبر دو وَقِهِمْ عَزَابَ الْجَهِينَ اور پروردگار ان کو بچا لے عذابِ جہین سے جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لے فرشتے گر رہے انہیں بخش دے نمبر ایک انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے نمبر دو نمبر تین آیت نمبر سات مکمل ہو گئی ہم آٹھ میں داخل ہو رہے ہیں رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ اَدْنِنْ پھر رب سے بات شروع کرنے اے ہمارے پروردگار فرشتے بھی کہتے ہیں اے ہمیں پالنے والے وَأَدْخِلْهُمْ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ اے پروردگار انہیں داخل کر دے جَنَّاتِ اَدْنِنْ اُس جَنَّتوں میں جو اَدْن ہے اور جَنَّتِ اَدْن ہے جَنَّتِ وَسَط اور جَنَّتِ وَسَط رہائش گالے آئے آلِ محمد علیہ السلام ارے قبلہ آپ کو جانتے ہیں آپ گلستان سوسائٹی میں کیوں رہتے ہیں کہ مومنوں کی آبادی ہے آپ دھوڑتے ہیں کہ مومنوں کی آبادی میں آپ کو جگہ مل جائے ایسے ہی ہے تو اگر آپ یہاں میں یہاں کی رہائش میں مومنوں کی آبادی جھونتے ہیں تو جَنَّت میں آپ آلِ محمد کی اُسَط رہنے گے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد علیہ السلام